یو ایس سے ایک آرزی ٹیم بنی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وائلڈ کپ ہو رہا تھا اور وہ پہلے دفعہ وائلڈ کپ میں ہی نہیں ہوئی اور اس ٹیم کی پرفارمز انہی اچھی کہ میں سوچ نہیں سکا ہم کیسے لیکی پر اس ٹیم انہی اچھی پرفارم کر رہی ہے کوئی ایک فیکٹ نہیں کہا رہا تھا بنگلہ دیش کو ہر آیا پہلے میچ میں وانٹ نائٹی سیمنز آیا سکور جو ہے وہ صرف ستنہ آور میں چیز کیا پاکستان گلت ہوتا لگایا آگے ان کے ایک دو میچ ہیں یار ان انہوں نے جیت کے تو کوالیفائی کر جاننا ہے ٹھیک ہے آپ کے پلے کیا بچ ہے یہ آپ کی اوقات ہے یہ آپ کا جو ہے پرسنل کرکٹ انہا ہے صرف ٹھیک ہے یقین کریں ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ بندے حفیظ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف یہ پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم مجھے لگتا ہے حفیظ کہتا ہے کہ جہاں ہم یو ایس سے کو بیٹ کر سکتے ہیں پاکستانی یہ لگتا ہے کہ یہی ایک وہ کھیل ہے جس میں ہم یو ایس کو بڑے اچھے طریقے سے ہر آ سکتے ہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے کھلے دل سر چھے گھنٹے پہلے کی یہ نیوز دیا چھے گھنٹے بعد پتہ چلے کہ آپ کو پتہ چل گئے ایس سے سر کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ یو ایس سے کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتے آپ تو کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے تو بھائی ابھی تو یو ایس سے جیسے کنٹرے اس کو کرکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اس کی عوام کو بھی نہ لینا دینا نہیں ہے لیکن جب ہو جائے گا نا لینا دینا تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کریے گا ٹھیک ہے سر یو ایس سے مطلب ہیں سمجھ رہے ہیں نا ایک سپر پاور اگر کرکٹ میں بھی آ جائے تو سپر پاور تو چل رہی ہے پھر آپ ان کی چلے گی بھائی آپ کے بھائی ٹھیک ہے ہم نے ان کا کرزہ دینا ہے ہم کرزہ ہی ہیں ہم بصیت قوم ہم بصیت ہمارے ہر ایک بندہ جو ہے وہ آپ ذہنی غلامی کا شکار ہے لیکن کرکٹ میں بھی آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان سے آپ کے پاس ستر سالوں سے آپ نے کرکٹ کھیلی اور وہ پہلی بار کرکٹ میں آ رہے ہیں آپ ان سے اس طرح کے کرکٹ کھیلنے کچھ تو کنفیڈیس دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے آئی ایم ایف کا کرزہ معاف کروا لیا ہے بھائی ایسا ہم ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کرزہ معاف نہیں کروایا اتنے بھائی بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو آپ جو کہاں تھی جو آپ لوگ آ رہ گئے ہو ٹھیک ہے باقی شاید پریشر لے گئے ہو باقی فوجی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اپنا فخر زمان صاحب تو یہ تو ہیں بھی فوجی تو فوجی تو پھر ایک الگ لیول کا کریز چل رہا تھا ان کا تو پہلے تو اس کا تو اوپر بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے یو ایسے سمجھ آ رہی ہے جلدی سے اٹھو کے اس یو ایسے کے سامنے تو سمجھ آ دی ہے نا تو یو ایسے اس ٹرم چھائی ہوئی ہے تو کوئی نہیں پرشانی ویسے بھی ہم نے یو ایسے کی طرف ہی جانا ہے یہ جو قوم یہ جو لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یو ایسے کے اتنا کرزہ دینا ہے ہر کے اوپر تین تین چار چار لاکھ کرزہ ہے ایک ایک بندے کے اوپر ذہنی علامیت بھی ہے کوئی کو آرڈر کر کر دے تو وہ پاس بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی نہیں پھر پاکستان باہر آ جاؤ تو ہماری دوسری ٹیم پر یو ایسے تو اے بھی سے ہی پاکستانیوں کی ہیں یو ایسے کو پھر ہم سپورٹ کرنے لگ جائیں گے اچھی طرح آپ لوگوں سے پھر وہ یہ ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوگا اور وہ ڈیزار بھی کرتی ہے بھائی اس ٹائم اگر ایسے بندے جنہوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس ٹیم کو سپورٹ کرے تو پھر وہ یو ایسے کے ساتھ نہ ٹ ٹائم سے ٹھیک ہے بڑا مزہ آنے والا یو ایسے گرکٹ کا کیا کہتے ہو پھر آپ لوگ باقی جلدی سے جو اینہ ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں یار اور نیچے کومنٹ لازمی کیا کریں اب ملتے ہیں بھر آپ کو اگلی ایک ویڈیو ہے